بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ناصر عظیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹریٹ ٹی وی رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ویسے تو تقریبا سب ہی لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں لیکن اللہ کے دوستوں اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے ایسے ہی کچھ بزرگوں کو تذکرہ سکتا ہے غوث الادم شیخ عبدالقادی جنانی رحمت اللہ علیہ کو ایک روز رمضان میں ستر آدمی نے افطار کے لئے فردن فردن دعوت دی آپ نے ہر ایک کی دعوت قبول فرمائی اگلے دن مدعو کرنے والے نے فقر انداز سے کہا کہ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میرے گھر کو رونت بکشی دوسرے نے کہا یہ تم کیا کہتے ہو وہ تو میرے گھر پر موجود تھے یہاں تک کہ خادم سے تذکرہ کیا خادم نے کہا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے آستانے پر موجود تھے اور یہی افطار کیا جب پیرانبی دستگیر رحمت اللہ علیہ سے اس بابت ارس کیا گیا تو فرمایا یہ سب اپنی بات میں سچے ہیں میں نے ان میں سے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور بیک وقت ہر ایک کے گھر میں افطار کیا حضرت داتا گجبک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت ترک ہے اور پوری طریقت اس میں پنہا ہے روزے میں ادنے درجے کا بھوکا رہنا روزے میں نیت درست اور ادائیگی میں صد کو اخلاص ہونا چاہیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف الموجود میں فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیت فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حواس کو قابو میں رکھو یہ مکمل مجاہدہ ہے اس لیے کہ تمام علم کا حصول انہی پانچ دروازوں یعنی دیکھنے، سونگنے، چکنے سننے اور چھونے سے ہوتا ہے روزہ دار کو لازم ہے کہ اپنے حواس کو قابو میں رکھے تاکہ مخالفت کے مقابلے میں موافقت کا ظہور ہو حضرت خواجہ موجدین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کی زندگی تولیغ اسلام، عبادت و ریاضت اور سادگی و کناس سے عبارت ہے فرض روزوں کے علاوہ نفری روزے بھی رکھتے دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام میں گزارتے کسرت سے خیرات و صدقات کرتے اور لوگوں کو بھی دوسروں کی بلا تفریق مدد کی تلقین فرماتے سہر اولیہ میں درچ ہے کہ حضرت خواجہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب پیر مرشد خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے مجاہدہ کی اجازت طلب کی تو حضرت شیخ نے آپ کو پہلے تیہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تیہ کے روزے کو تین روز بعد افطار کیا جاتا ہے فرمائے کہ تین روز بعد جو کچھ غیب سے آئے اس میں سے افطار کر لینا آپ نے روزہ رکھ لیا اور تینوں دن مسلسل عبارت میں مشغول رہے اس دوران نقاحت تاری ہوئی غیر ارادی طور پر فرش پر سے مٹی اٹھا کر موں میں ڈال لی مٹی موں میں جاتے ہی شنی ہو گئی محسوس ہوا کہ شکر کھالی ہے جب پیر و مرشد کے خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے کے واقعہ مرشد سے عرض کرتے خوجہ بختیار کاکی رمض اللہ علیہ نے خود ہی گزستہ روز پیش آنے والی واقعہ بیان کیا اور فرمایا اے فرید تم گنج شکر ہو یعنی شکر کے خزانے والے اور ہمیشہ شکر کی طرح شیری رہو گے حضرت معروف کرخی رمض اللہ علیہ کے زندگی اطاعت الہی اور خدمت خلق میں گزری ماہ رمضان میں معاملات میں آپ یتیم اور بے آسرہ بچوں کی خصوصی مدد فرماتے ہیں حضرت سری سفتہ رمض اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عید کے دن میں نے حضرت معروف کرخی رمض اللہ علیہ کو خجور چنتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ سامنے والا بچہ یتیم اور غمگین ہے آج عید ہے اور اس کے پاس پہننے کے لئے نئے کپڑے نہیں خجور فروغ کر کے اس کے لئے نئے لباس کا بندبس کروں گا حضرت زلین مصری رحمت اللہ علیہ نماز کی نیت کرتے تو آنکھوں سے عشق داری ہو جاتے آپ رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آج جی اور نا توانائی کا اظہار کرتے رمضان الوارک میں عبادات و کیفیات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا مقلق روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دس سال تک خود کو لذیذ کھانوں سے دور رکھا حضرت زوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں سب سے پرکیف وقت اثر و مغرق کے درمیان ہے اور سب سے بے کیف وقت کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے تمام دن کے انوار و کیفیات کے بعد کھانا کھا لینا ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی جگنو پر مٹی ڈال دے لوگ تراوی پڑھنے میں جدی کرتے ہیں تاکہ فارغ ہو کر سو جائیں لیکن رمضان مبارک میں شبیداری ابزل ہے ہم ہمیشہ تراوی کے بعد مشغول ہو جاتے ہیں اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں بس قلب کو ایک طرف لگا کر لیٹ گئے اس سے یکسوی حاصل ہو جاتی ہے کتاب پڑھنے سے اس سے نیند آتی ہے کہ اس سے یکسوی حاصل ہوتی ہے اس طرح ذکر کے ساتھ یکسوی حاصل کر کے قلب ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور جسم کو نیند آ جاتی ہے لیکن یہ نیند نہیں ہوتی حضرت ابراہیم بن عظم ربطلالہ کا وقت ذکر میں گزرتا رمضان میں زیادہ وقت عبادت میں گزرتا سہر و افتار کے انتظام فرماتے خیرات اور ان کی مدد کرنے کے لئے جنگل سے گھاس اور لکڑیا کاٹ کر لاتے اور حسن ہونے والی رقم خیرات کر دیا کرتے ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کسی مریض سے خواب میں فرمایا کہ دل کا روزہ رکھو پیر و مرشد دنیا سے پردہ فرما چکے تھے مریض کی سمجھ میں نہیں آیا کہ دل کا روزہ کسے کہتے ہیں اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں آخر پیر و مرشد کی جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراخ دحلی رحمت اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر معلوم کی انہوں نے کہا کہ پیر و مرشد تمہیں مراقبہ کا حکم دیا ہے حسن اخرہ سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور قرندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے قرآن قریب میں روحانی علوم اور تفسیر کائنات سے متعلق فارمولو کا انکشاف عام فہم انداز اور موجودہ دور کے شعوری تقاضی کو بدنظر رکھ کر کتاب لوحو کلم میں کیا ہے انسانی حواس کی رفتار کے بارے ہم فرماتے ہیں کہ عام حالات کے مقابلے میں یہ رمضان مبارک میں ستر ہزار دنہ بڑھ جاتی ہے اور انسان کو شعوری دنیا سے نکال کر لا شعوری دنیا میں داخل کر دیتی ہے جہاں وہ لیلت القدر میں فرشتوں کو اللہ کی حکم سے نہ صرف اترتے ہوئے دیکھتا ہے بلکہ ان کے سلام پر جواب اور ان سے مسافیہ بھی کرتا ہے کتاب آگئی میں خوضہ شمچدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں دورانہ تربیت حضور قلندر بابا اولین حمد اللہ نے سترہ دن کا روزہ رکھوایا اس دوران چینی کے بغیر چائے یا کافی کے لعاوہ اور پوچھ لینے کی ادارت نہ تھی دیوار کاغذ کی معنی نظر آنے لگی محسوس ہوتا تھا کہ چھت بھی کاغذ کی بنی ہوئی ہے گھر کے درو دیوار اور ارگت کے معقول سے ایسا نظر آتا تھا کہ جیسے نئی جگہ آ گیا ہوں جہاں قیام چند روز ہے ذہن شہری زندگی سے فرار چاہتا تھا شہری زندگی میں خلوص کے فقدان کی وجہ سے بیچینی اور بھی بڑھ گئی تھی کوئی بندہ سامنے آتا تو اس کے خیالات اور شخصیت واضح طور پر سامنے آ جاتی جب روزہ مکمل ہو گیا تو آتے خوش ہو چکی تھی پہلی خوراک میں روگوں نے بادام نیم برم دودھ میں ڈال کر دیا گیا پھر دودھ کے ساتھ نرم غزہ دی جانے لگی اور رفتہ ٹھوز غزہ شروع ہو گئی عظیمی صاحب نے رمضان مبارک میں عبادات اور سہر افتار میں خوراک کا جامعہ پروگرام ترطیب دیا ہے جس پر عمل کرنے سے صفائی پاگزگی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قربت رگ جان سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے پروگرام کی کامیابی کے لئے صحیح معنو میں جد و جہد اور کوشش کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے مرتبہ احسان یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دوستو بزرگ کے واقعے سے پتا چکتا ہے اللہ کی ویاد کیا کرتے تھے ان کا ایک ایک لحمہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا وہ زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل رہتے اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کو ان کے آداب کے مطابق رکھیں روزہ انسانی حواظ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے ہم جن حواظ میں زندگی گزارتے ہیں اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے حواظ کی رفتار میں اضافہ سے انسان فرشتے ملائکہ جنات جنت دوزہ کا مشاہدہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر خالقی حقیقی کا دیدار ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کی جزہ میں خود ہوں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کنسٹیٹ ٹی وی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو فوراں مل جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ